السلام علیکم سامین نو جماعت الاولا ہے چار دسمبر ہے سوشل انیہ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے ہماری خبر کا عنوان ہے یہ کولیجوں میں کیا سکھا جا رہا ہے اس سلسلے میں ہمیں جنام جنید سہرنپوری نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جو پیش خدمت ہے ہسینہ بانو نام ہے میرا میں امبیار کولے سے ہوں بی اے پسٹیر سے اور ہسٹری کی کلاس چل رہی تھی ہماری ڈیٹس و دو سو بچے بیٹھتے تو ٹیچر نے بولا کہ مطلب گوتم بودھ کا ٹاپک چل رہا تھا ٹاپک چلتے چلتے سر نے اچانک بولا کہ آپ کو پتا ہے آپ نے سردہ کے پیتش ٹکڑے کر دیئے اور ان کو رحم تک نہیں ہے یہ مسلم اتنے بے رحم ہے کہ اس نے پیتش ٹکڑے کرنے کے بعد بھی اس کو رحم تک نہیں ہے پھر اچانک پوچھ لے یہاں پہ مسلم کون ہے مسلم تو کوئی نہیں ہے کسی نے نہیں پوچھا بھائی کہ یہاں پہ بیٹھی مسلم پھر سر بولنا اسٹارٹ ہو گئے آپ کو پتا ہے مسلم ایسے کہتے ہیں کہ ایک ہندو کو ماریں گے تو حج کا سوا ملے گا اور دو کو ماریں گے تو جنت ملے گی اور یہاں تک کہ پھر بولے یہ ہم کو کافیر کہتے ہیں اور یہ آتنگوادی ہے پاکستانی ہے اور یہ ہمارے خلاف ہے ان سے مطلب دور ہو یہاں تک ہے پھر میں وہاں سے اٹھ گئی بولے کہ آپ کہاں جا رہ میں نے بولا آپ سر کیا کیسے رہو یہ چیز ہے ٹاپک کے اندر چل رہی کیا تو بولے نئی ٹاپک میں نہیں چل رہی تو میں آپ کیسے کہہ رہے ہوں تک کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے میں نے بولا قرآن میں لکھا ہوا ہے میں پڑی ہوئی بتاؤ مجھے کہاں کو لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر تک کہ میں لکے بتاؤں گا قرآن میں لکھا ہوا ہے تو میں وہاں سے نکل گئی جب میں آفیس کے اندر آکے میں نے بتایا تو وہاں پہ بھی کوئی ایکشن نہیں لیا بولے یہاں پہ بات دب دو اور بات بار مجھ جانے دو پھر جب میں کولے سے بار نکلی تو میرے کو مو پہ میرے گیٹ بند کر دیا بول اس لڑکی کو بار مجھ جانے دو اگر بار چلی گئی تو ہنگام ہو جائے گا اس کو یہی پہ رکھو اور بات کو یہی ختم کر دو جتنے میں راجو چودری آیا راجو چودری نے بولا کہ تُو اگر تھانے جا سکتی ہے تو جا تھانے جا کے دکھا پھر ہم تیرے ساتھ میں کیا کرتے ہو تو دیکھ لینا اور تُو میں خود کہتا ہوں کہ تُو مسلم حرامی ہو حرام جاتے ہیں سب میٹھ کھاتے ہو اور حرامی ہو اور محمد پیغمبر صاحب کی نسل ہو تُو تو تُو کبھی صحیح نہیں رہ سکتے ایسے کر کے پھر میں نے میں نے اس کو بولا تو اتنا مت بول تو اور یہاں پہ میں تھانے جاؤں گی پھر بار نکلیں تو بس میرے کو ایک بار تو میں کو بلے جا بار جا کے دکھا ایسے کر کے میرے پاؤں پر گاڑی چڑھا دی اس نے پھر گاڑی چڑھانے کے بعد میں بولے لڑکی کو اندر لو کولیج کے اندر دو گھنٹے میرے کو بیٹھا کے رکھا بولے بار چلی گئی تو تیرے کو پتہ ہی ہم اتنے سارے لڑکے اور کیا کریں گے تیرے ساتھ میں میرے کو جبردستی اندر بند کر کے رکھا سارے لڑکوں نے پھر میں نے بار نکلنے کے لئے میں نے ہاں بولا ٹھیک ہے میں کسی کو نہیں بولوں گی بار جا کے پھر میں جب بار آئی تو سارے لڑکے میرے آس پاس گھومتے رہے کہ اگر گھر پہ نہیں تو گھر پہ گئی تو ٹھیک ہے اور دھانے چلی گئی تو تیرے کو پتہ ہی ہم تیرے پیچھے ہی آ رہے پھر بھی میں بار بھی آئی میں نے ٹیچر کو کال کیا تو انہوں نے بھی میرا کال اٹین نہیں کیا پھر بھی میں گھر پہ آئی میں گھر پہ آئی کسی کو بھی نہیں بتایا پھر میں نے جب گھر پہ پھر آئی اور میرے گھر پہ آنے کے بعد میں جبردستی میرے سے ریپورٹ تک لکھا لی بولے میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کا ایکشن لوں گی لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا انہوں نے بھی 21 تاری کی بات تھی 37 ساری کو میڈم نے ریپورٹ بھی لکھائی لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا ابھی تک بھی ٹیچھے کون تھا ٹیچھے کا کیا نام پدھم سنگھ بی اے ہسٹری کی کیا کچھ ماملہ ہے یہ بالوترہ ایم بی ار کالیج کی اسینہ جو بی اے فرسٹ یئر کی سٹوڈنٹ ہے وہاں کی وہاں کالیج کی کالیج میں ہی سٹری کی کلاس چل لی تھی اور وہاں کے ہی پروفیسر پدھم سنگھ جی ان کے دوارہ ٹاپک سے باہر جاتے ہوئے اسلام کی اوپر محمد صاحب کی اوپر جاتی واد اور ایک بھڑکاؤ سپیچ دینا کالیج کے اندر جو کی ایک ویدیہ کا مندیر ہے جہاں ویدیہ سے سمجھ میں باتیں آپ جو آؤٹ آف سیلے بس بات کر رہے ہو آؤٹ آف کورس جا کے بات کر رہے ہو ایسی غلط بیانواجی کرتے ہو تو یہ غلط ہے اس کے لیے ہی 21 تاریخ کا میٹر تھا آج ایک تاریخ ہے وہاں پہ جہاں یہ کیس بھی درج کروانے گئے وہاں بھی میڈم نے ان کے ساتھ برا بیوار کیا پھر بھی ان کا کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اس چیز کو لے کے اس چیز کو لے کے آج ہم ایس پی صاحب کے پاس آئے ہیں اور یہاں پہ ہم گیاپن دے کے ہماری نیائی کی مانگ کرنا ہے